جماعت اسلامی 29 ستمبر کو پورے ملکی اہم شہراہوں پر دھرنے دے گی امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کی زیرے صدارت منصورہ میں ہنگامی اجلاس حافظ نیم و رحمان نے کہا کہ حکومت نے راولپینڈی معاہدے پر عمل درامت نہیں کیا جماعت اسلامی بجلی کے بلوں کے بائی کوٹ پر رفرینڈم کرائے گی عوام کے سبر کا پیمانہ جواب دے چکا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ پورے ملک کی عوام کو بجلی کے بلوں پر فوری ریلیف دیا جائے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان نے منصورہ میں آل لائن ہنگامی اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں مرکزی صبح قیادت نے شرکت کی حافظ نیم و رحمان نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے پورے ملک کے عوام کو بجلی کے بلوں پر فوری ریلیف دیا جائے بجلی کی اصل پیداوار لاغت کے مطابق پورے ملک میں یکسا ٹیریف نافذ کیا جائے آئی پی پیس مہائدوں کو بھی ختم کیا جائے حکومت آئی پی پیس سے مہائدے کے متعلق اخباری بیان کے بجائے عملی اقدامات اچھائے حافظ نیم و رحمان نے کہا کہ جماعت اسلامی بجلی بلوں کے بائی کوٹ پر ریفرینڈم کرائے گی اکتوبر میں پیہ جام ہرطال اور اسلام آباد کے جانب لانگ مارچ کے آپشن بھی زیرگور ہے 23 سے 27 اکتوبر تک عوامی ریفرینڈم ہوگا ریفرینڈم کے لیے تمام صوبوں میں الیکشن کمیشن تشکیل دیے جائیں گے حافظ نیم و رحمان نے کہا کہ عوام کا پیمانہ سبر جواب دے چکا ہے یہ لاوہ کسی وقت بھی پھڑ سکتا ہے جماعت اسلامی انارکی نہیں چاہتی عوام کو منظم گھر کے پورا من احتجاج کا راستہ اختیار کیا